قلعہ دراوٹ سہرائے چولستان میں واقع ہے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے یہ علاقہ ایک سر سبز و شادہ وادی ہوا کرتا تھا جسے درائے حکڑا سیراو کرتا تھا اور اس علاقے کو وادی یہ حکڑا کہا جاتا تھا پھر نہ جانے کیا وجہ ہوئی درائے حکڑا اپنا راستہ بدل گیا اور یہ سر سبز و شادہ وادی ایک لکو دیکھ سہرہ میں بدل گئی اور یہاں سے انسانی و جنگلی عبادی بھی ختم ہو گئی لوگو دریاؤں کا احترام کرو جب دریار اٹھ جاتے ہیں تو زندگی بھی روٹ جاتی ہے اب یہ علاقہ سہرہ پر مشتمل ہے جس کو اب سہرہ جولستان کہا جاتا ہے اس سہرہ کا کچھ حساب حرط میں بھی ہے جسے راجستان کہا جاتا ہے آج اس سہرہ میں ماضی کی کئی گزشتہ یادیں ہیں جو اس علاقے کی عظمت رفتہ کی یادگار ہیں ان میں قلعہ دراوڑ بھی شامل ہے قلعہ دراوڑ کی تاریخ کی حوالے سے کوئی پختہ ثبوت موجود نہیں ہے البتہ ایک تاریخی روایت اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہے صدیوں پہلے اس علاقے کے راجہ ججہ بھٹی سے اس کے بھانجے نے گھر بنانے کے لئے جگہ مانگی بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کا بھانجے یہاں قلعہ تعمیر کر کے اس کے خلاف بغاوت و فوج گشی کرنا چاہتا تھا تو اس نے اس قلعہ کی تعمیر رکوا دی بعد میں راجہ کی بہن نے راجہ کو خط لے کر اس بات کا یقین دلایا کہ اسے اپنے بھانجے کے مطالق گمراہ کیا گیا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ قلعہ زیادہ تر راجستان کے راجپود حکمرانوں کے قبضے میں ہی رہا لیکن بعد میں یہ بہاولپور کے عباسی حکمرانوں کے قبضے میں چلا گیا انہی کے دور میں قلعہ درابڑ کو پختہ کیا گیا اور اوچ شریف سے انسانی زنجیر کے ذریعے پختہ آئیٹیں اس قلعے تک پہنچائیں گئیں قلعہ درابڑ اسکری اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کے اردگت سہرہ کا موجود ہونا حملہ آور کے لیے پانی کی ادم دستیابی اسے دفاعی نکتہ نظر سے بھی محفوظ بناتی ہے قلعہ سے باہر پانی کا ایک وسیع طالعہ موجود ہے جس میں بارش کا پانی دور دور سے رس کر یہاں جمع ہو جاتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک چلتا ہے لیکن جب حملہ آور آتا ہے تو یہ پانی بھی درازہ کھول کر قلعہ کے اندر جمع کر لیا جاتا تھا اور حملہ آور کو پانی نصیب نہ ہوتا اس قلعہ کے اندر زیر زمین بھی کافی تعمیرات موجود ہیں اس قلعہ کے اندر شاہی بیگمات اور اہل خانہ کے لیے انتخائی خوبصورت عمارت بھی موجود ہے اس عمارت کی چھتیں فرش لکڑی کے خوبصورت کام والے دور سے آج بھی یہ احساس دلاتے ہیں کہ کبھی یہ عمارت دیدہ زیب و شاہی ارام کا ہوا کرتی تھی قلعہ کے اندر فوجی بیرکیں توشہ خانے خدمتگاروں کی رہائشگاہیں مسجد درمیان میں وسیع احاطہ اور دفاعی طوپیں موجود ہیں اس میدان کا مغربی حصے کی طرف امیر احبہاولپور کی رہائشگاہ کے لیے زیر زمین کمرے بنے ہوئے ہیں زمین کے اوپر بنی ہوئی ایک چھوٹے سے کمرے سے سیڑیاں اور لوہے کی پٹھڑی جس پر ٹھیلا چلتا تھا زمین کے انتہائی نیچے بنے کمروں میں جاتے تھے ہوا کی عام درفت کے لیے بھی انتظام کیا گیا تھا گرمیوں کے موسم میں امیر احبہاولپور اس نیچے والے کمروں میں آرام فرماتے جن کا درجہ ہرات انتہائی حد تک کم ہوتا تھا اس قلعے کے اندر خوفیہ سرنگیں بھی موجود ہیں جو اب کافی حد تک بند ہو چکی ہیں غرض قلعہ دراوٹ انتہائی منفرد طرز تعمیر وہ خوبصورتی رکھتا ہے جو کہ پاکستان میں کوئی دوسرا قلعہ اس مقابلے کا نہیں چونکہ یہ قلعہ ریگستان میں موجود ہے اس لیے ہر سال یہاں جیپ ریلی ہوتی ہے جس میں ملک بھر سے ماہر ڈرائیور حصہ لیتے ہیں لیکن افسوس صد افسوس اب یہ قلعہ کھنڈر بنتا جا رہا ہے اور اس کی بحالی کا کام انتہائی سست ہے اگر ہم اس کھیلے کو بچانے میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم اپنی ریاست بہاولپور کی شان و شوقت کو کبھی نہیں جان سکیں گے اور اپنی قومی ورثے سے بھی محروم ہو جائیں گے ناظرین اگر آپ نے قلعہ دراور کی سیر کا پروگرام بنایا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے یہ بے حد خوبصورت قلعہ ہے اس کو وزٹ کرنا چاہئے اگر نہیں بنایا تو پروگرام بنا لیں ناظرین یہ قلعہ اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے شاہی قلعہ لاہور سے بھی زیادہ پساندہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو خوفیہ کنسٹرکشن ہے اس کا جو طرز تعمیر ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے اور وہ بندے کو ایک امیجنری دنیا میں چلا لے لے کر چلا جاتا ہے یقین کرے جب میں نے اس قلعہ کو وزٹ کیا تو میں پتہ نہیں کہاں کھو گیا کہا تو یہ جاتا ہے کہ قلعہ دراور بہاولپور میں ہے لیکن داراصل یہ بہاولپور سے کافی فاصلے پر ہے یہ بہاولپور سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دیکھیں یہ بہاولپور سیٹی ہے اور یہ قلعہ دراور ہے تو اس کو جانے کے لئے آپ کو پہلے احمد پور شرکیہ آنا پڑے گا وہاں سے آپ بائی روڈ دراور فورڈ آ سکتے ہیں تو بہاولپور سے سو کلومیٹر بنے گا لیکن احمد پور شرکیہ سے یہ پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا تو یہاں پر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ قلعہ دراور میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی کسی بھی طرح کی آپ کو اپنی ٹرانسپورٹ کا ہی انتظام کرنا پڑے گا یا تو آپ ایسے کریں کہ آپ احمد پور شرکیہ سے کار ہی رینٹ پر لے لیں اگر آپ کے پاس اپنی پرسنل ٹرانسپورٹ نہیں ہے کوشش تو یہ نیچے کہ آپ کی اپنی ٹرانسپورٹ ہی ہو اگر آپ نے اس کی لوگ کو وزٹ کرنا ہے تو لیکن پھر بھی اگر نہیں ہے تو پھر آپ کنڈے والے پول سے آپ لے سکتے ہیں رکشہ رینٹ پر لے سکتے ہیں وہ بھی قلعہ دراور سیدھا چلا جائے گا قلعہ دراور جو ہے سہرا کے اندر آپ کو کافی فاصلے سے یہ نظر آجے کا بہت ہی پیارا ہے اس میں قلعہ دراور دیکھنے والی چیز ہے یہ دراور جھیل تو مکمل طور پر سوک چکی ہے یہ عباسی جامعہ مسجد دیکھنے والی ہے اور یہ رائل قبرستان ہے یہ تین چار چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ حجمہ ان کی قبریں بھی موجود ہیں یہاں پر چار صحابہ کے مزارات ہیں ان کی بھی آپ سیر کر لیجئے گا ناظرین یہ عباسی جامعہ مسجد ہے یہ قلعہ دراور کے بلکل سامنے موجود ہے یہ بھی انتہائی خوبصورت مسجد ہے یقین کہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی دنیا میں کھو جائیں گے آپ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے سنگے مرمر سے انتہائی خوبصورت کام کیا گیا سنگے مرمہ کسی دنیا میں کٹرول میں کھنٹرول میں کھامی ناظرین بہت پیاری آزان تھی ابھی نماز پڑھنے لگے ہیں اس میں اجماعت ہو رہی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی بڑی مسجد تھی اس سوالے سے نمازی انتہائی کام تھے تو یہاں پر میں نے نماز مغرب ادا کی ان لوگوں کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں